نبی ہیں اللہ کے ابو الانبیاء ہیں امام التوحید ہیں اللہ کا ایسا معزز اور برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تبارکتالہ نے تنہ تنہا ان کی تعریف کی ہے کہ انہا ابراہیم کانا امتا ابراہیم اکیلے ہیں لیکن ایک امت ہیں لیکن ان کے باپ کا حشر کیا ہو رہا ہے اس لیے مسلمانوں ہوش کے نا کھلو میدان اللہ کے نبی کی محبت ضرور ہونی چاہیے لیکن محبت کا جو سلیقہ ہے محبت کا جو طریقہ ہے محبت کا جو تقاضہ ہے اس طرح سے جب تک ان محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے قل انکنتم تحبون اللہ فاتتبعونی احببکم اللہ محبت یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلو نبی سے نقم کرو نبی نے جتنا بتلایا ہے اس طرح کا ایمان رکھو اس طرح کا عقیدہ رکھو اور بعین ہی اسی طرح کے آمال بھی تمہارے ہونے چاہیے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور اللہ کے بھی محبوب بن سکتے ہو صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ خلوص نیت کے ساتھ جو شخص اللہ علیہ اللہ کہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اس کی یعنی پتا کیا چلا وہ آدمی مشرق نہیں ہے وہ آدمی معحید ہے وہ آدمی مشرق نہیں ہے بلکہ وہ آدمی معحید ہے لیکن بشری تقاضے کے حساب سے انسانیت کے اعتبار سے شیطان نے اسے گمراہ کیا ہے اس نے کوئی غلط کام کر لیا اس نے کوئی جرم کر لیا اس نے کوئی خطا کر لی بدکاری ہو گئی زنہکاری ہو گئی کچھ بھی ہو گیا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسی صورت میں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کی وجہ سے اس نے شرک نہیں کیا ہے اللہ کے سفارش کریں گے اے پاک پروردگار یہ مجرم ضرور ہے لیکن اے اللہ تیرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے خالات اللہ کے نبی اس کو اس طرح سے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے تو کوئی جرم ہوگا کوئی ایسا جرم جو اللہ کے شرک سے ہٹ کر کے ہو تو اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش کریں گے اس کی شفاعت کریں گے اس بات کو سمجھو ورنہ اگر شرک کیا ہوگا کسی نے تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں خلاص اگر شرک کیا ہے کسی نے اللہ کے نبی اس کی سفارش ہی نہیں کریں گے اس کی سفارش ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی یہ بھی یاد رکھو تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے میرے عزیز میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ قیامت کے چند مناظر اور قیامت کی چند باتیں آخری بات میں کہ کر کے جلدی سے اور میں اپنی بات ختم کروں جب قیامت کی یہ ہولناکیاں ہوں گی تو آپ نے ایک آیت کریمہ اور سنی ہے کہ اس دن وجوہ یومیز المصفرہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے کچھ چہرے ذاہکت و مصطف شرہ کچھ چہرے ہوں گے جو ہنس رہے ہوں گے کیا ایسی ہولناکیوں میں کوئی سہارا ہاں سنو کوئی سہارا ہے ہے کوئی سہارا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سات آدمی ایسے ہوں گے جس دن قیامت کے دن کوئی سایا نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے اس دن وہ سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے پسیروں میں جس دن لوگ پریشان ہوں گے پیاس سے جس دن لوگ تڑپ رہے ہوں گے لیکن اس دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پاک پروردگار کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں سنو میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا صرف میں نمبر وائز گناتا جاؤں گا نمبر ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو جب کل قیامت کے دن کوئی سائے نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا ایسا نوجوان جس نے اپنے جوانی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاری ہو وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تیسرا رجل قلب ہو معلق فی المساجد وہ آدمی ہوگا جو نماز پڑھ کر کے آیا ہے لیکن دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے کہ پاک پروردگار جب بلائے گا دگان بند کریں گے کھیت کھیت کو بند کریں گے اللہ کے صدا کی طرف گزرتے اس کا دل معلق ہے مسجد کے اندر کام بھی کر رہا ہے لیکن دل کہاں لگا ہوا ہے اللہ کی مسجد میں لگا ہوا ہے وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا رجلان اتحاب بف اللہ وہ دو دوست بھی وہ دو دوست بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو دوست اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں جب جدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدہ ہوتے ہیں ایسے دوست لوگ بھی کل قیامت کے دن مومنین ہوں گے صالحین ہوں گے آپس میں محبت کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے رجلن دعاتو مراتو ذاتو ذاتو منصبین وجمالین فقالا انی خاف اللہ ایسا آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جسے کسی مالدار حسین و خوبصورت عورت نے دعوت دی بدکاری کے لیے اس نے کہا نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ اکبر میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں ایسی طرح سے وہ آدمی بھی جنت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہے بائیں ہاتھ کو پتا ہی نہیں ہے یعنی چھپا کر کے اس نے صدقہ کیا ہے اور ساتمہ آدمی وہ ہے کہ رجلن ذکراللہ خالیاں ففادت اینا ایک آدمی وہ ہے جس نے جس نے اللہ کا ذکر کیا یا جس کے سامنے اللہ کا نام آیا یا اللہ کے ذکر سے جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے تو اس کی آنکھیں ڈوبڈوبا آتی ہیں آنسو کان آنکھوں میں آ جاتے ہیں جب بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایسا آدمی بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو یہ سات قسم کے لوگ ہیں اور ایک اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول مسند احمد کی مسند احمد کی روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے فرماتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامہ کے اندر اور مسند احمد کی یہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے بڑی پیاری حدیث ہے مسلمانوں اور کان کھول کر کے سنو آخری بات میں بات قتم کر رہا ہوں بڑی مقدس حدیث ہے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک آدمی اپنے صدقے اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا اللہ اکبر یعنی اس دن تم نے دنیا میں جو صدقے اور خیرات کی ہیں اللہ وحدہ الاشریک کی بارگاہ میں کل یہی صدقے بدلیاں بن کر کے چھایا بن کر کے میدان محشر میں تمہیں سایا کریں گی اور تم اس سائے کے نیچے اس وقت تک رہو گے جب تک اللہ فیصلہ نہیں فرما دے گا اس لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو خیرات کرو اور قیامت کے دن اچھے سے اچھی چھاؤں اچھے سے اچھے چھائے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرو اور آخری بات حضرت ابو حریرہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود فرماتے ہیں کہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم یدعیوم القیامت آدم سب سے پہلے قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا اللہ تبارک تعالی آواز دے گا تو کس کو آواز دے گا وہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام ہوں گے حضرت آدم کو بلایا جائے گا فَتَرَا ذُرِّيَتُهُ ان کی ذُرِّيَتُ ان کے سامنے اولاد آدم کھڑی ہوگی فَيُقَال حَذَا أَبُوْكُمْ آدم دنیا کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا لوگو یہ تمہارے باپ آدم ہیں اب آدم سے کہا جائے گا اے آدم اپنے میں سے یہ جو تمہاری ضروریت ہے ان میں سے جہنم میں جانے والوں کو نکالو جہنم میں جانے والوں کو نکالو حضرت آدم کہیں گے اے اللہ کیسے نکالوں کتنے لوگوں کو جہنم میں جانے کے لئے نکالوں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا سو میں سے نمینا نوے کو جہنم میں جانے کا حکم دو اور ایک کو جنت میں جانے کا حکم دو اے اللہ ہمیں تو انہی ایک میں سے بنا دے مولا اور انہی نانوے میں سے ہم معافی چاہتے ہیں میرے مسلمانوں ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے کو اللہ حکم دے گا انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے اور ایک کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے میرے عزیزو اس لیے اللہ حسیٰ رو جہاں نو سو ننانوے جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک جنت میں جا رہا ہے اور یہ بات یہاں ایک درس اور میں دیتا چلوں لوگ آج ہمارے ملکوں میں حق اور باطل کے فیصلے قلت و کسرت بھر بڑے ناجتناس کرتے ہیں سواد اعظم ہم ہیں ہماری اکثریت ہے ہم بہت زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہم ہی ہیں انہیں یہ حدیث بتلا دو نو سو ننانوے جہنم میں جانے والے ہیں ایک جنت میں جانے والا ہے اللہ کے ہاں اقلیت اور اکثریت کوئی میار نہیں ہے رب زلجلال کے ہاں اکثریت نہیں دیکھی جاتی ہے سواد اعظم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سواد اکثر بہت زیادہ لوگ اعظم کا مطلب بڑا ہوتا ہے یعنی جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جتنے ہی زیادہ اچھے دھنگ سے کرے گا وہی عظیم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی جتنے ہی کسرت کے ساتھ وہ کرے گا اتنے ہی وہ بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پائے گا سواد اعظم کا مطلب اکثریت نہیں ہوتی ہے اس لئے ہوش کے ناخن دو ان مولویوں کو جو ہمارے ملکوں میں اکثریت کا تانہ دے دے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے کہو اکثریت جہنن میں جانے والی ہے اقلیت جنت میں جانے والی ہے اس لئے میرے عزیزو کبھی ان کی باتوں سے دھوکے میں آنا تو یہ قیامت کے چند مناظر تھے قیامت کی چند ہولنا کیاں تھیں قیامت کی چند حقیقتیں تھیں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں اللہ کے لئے ان حقیقتوں کو سمجھ کر کے اللہ سے دعا کرو ملجل کر کے کہ اے اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ ادا فرما اور ہم سب کو جہنم سے نجات ادا فرما ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرما قیامت کے دن اللہ ہمارے نبی کو ہماری شفاعت کرنے کا حکم ادا فرما مولا اللہ العالمین ہم مجرم ہیں ہم گنہگار ہیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پاک پروردگار ہم شرک سے بیداز سے خرافات سے حرامکاریوں سے بدکاریوں سے اے پاک پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں مولا اللہ العالمین ہمیں جہنم سے نجات ادا فرما ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی ادا فرما مولا ہمارے ماں اور باپ کو جنت الفلدوس میں جگہ ادا فرما جتنے بھی مومنین مومنات موحیدین متبعین سنت مرد اور عورت انتقال کر چکے ہیں اے پاک پروردگار سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا اللہ العالمین ان کے اوپر رحم فرما مولا ان کی مغفرت فرما مولا پاک پروردگار جہاں کہیں بھی اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مجاہدین سرگرم ہیں اے پاک پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط فرما مولا اللہ العالمین ان کی بیماوں کا تو کفیل بن جا مولا ان کے یتیم بچوں کا اللہ تو سہرہ بن جا مولا اللہ العالمین یہود و نصارہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ فلسطین ہو اور چاہے وہ فلپین ہو چاہے وہ دنیا چاہے وہ چیشنیا ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو اے پاک پروردگار جتنے بھی کفار مجوس مشرقین اور یہود و نصارہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اے پاک پروردگار ان سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے مولا اے اللہ بیت المقدس کو ہم مسلمانوں کے قبضے میں کر دے مولا اللہ العالمین اس میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا اے اللہ العالمین بیت المقدس یہودی نا پاک لوگوں سے اللہ پاک و صاف فرما دے مولا اے اللہ العالمین ہم سب کو اتفاق و اتحاد آپس میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اے اللہ علمین ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما مولا اے اللہ علمین ہم سب کو ہم سب کو اسلام کی موت عطا فرما مولا اے اللہ علمین ہم سب کے دلوں میں ایمان کو روشن فرما مولا اے اللہ علمین ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق ادا فرما مولا اور اسی کے اوپر مرنے اور جینے کی توفیق ادا فرما مولا آمین یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعلیٰ علیہ و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ میری نانی مرہومہ کا انتقال سعودیہ میں رہنے کے دوران ہو چکا ہے کیا میں ان کے قبر پر حاضر ہو سکتا ہوں اس کی نویت کیا ہونی چاہیے قرآن حدیث کے مطابق جواب دینے کی زحمت گوارہ کریں بے شک آپ حاضر ہو سکتے ہیں آپ جا کے نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے کے اندر اس کالی عورت کی خبر پر جا کر جسے رات کو مری تھی اور اسے دفن کر دیا گیا تھا تو اللہ کے نبی نے صبح اس کو نہیں دیکھا پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے تو پتا چلا کہ اسے رات کو مر گئی صحابہ نے اسے دفن کر دیا تو اللہ کے نبی خود گئے اور اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے دعا مغفرت کی تو اس طرح سے آپ بھی اپنے نانی کی قبر پر جا کر ان کے لئے دعا مغفرت کر سکتے ہیں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں وہی دعا مغفرت ہیں کیا دن میں کئی مرتبہ ملنے والے آپس میں سلام کر کے بار بار کر سکتے ہیں بے شک یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا دیوار کا سایہ ہو گیا چھپ گیا ہو اور پھر وہ آیا اپنی مسلمان بھائی کا سامنا ہوا تو اس سے سلام کرے کیونکہ اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے یہودی جلتے ہیں وضو کرنے کے بعد سگریٹ پیگر صرف کلی کر کے نماز عدا کر سکتے ہیں یا نہیں اولاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص پیاز کھا کے یا لسن کھا کے کچھی ہماری مسجد کو نہ آئے کیونکہ اس سے عذیت پہنچتی ہے فرشتوں کو اور لوگوں کو اب آدمی نے اگر سگریٹ پیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ تھوڑی دیر مطلب یا تو پہلے اولاں تو پینے نہیں چاہیے اس کو بہرحال اس سے پرحز کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبور ہی ہے تو بہرحال سگریٹ پی گیا تو بہرحال نماز سے پہلے ذرا احتیاط کرے وہ کیونکہ اس کے موں میں بدبو ہے ہے نا تو عالبتہ وضو کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا وضو اغیرہ نہیں ٹوٹے گا اس کا وضو برخرار رہے گا سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹا اور نماز عدا کر سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت کتنی کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے ایک مسلمان کو کم از کم پانچوں وقت کی فرض نماز میں کتنا کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے فجر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت فرض پڑھتے تھے زہر کے اندر چار رکعت فرض پڑھتے تھے عصر کے اندر چار رکعت فرض پڑھتے تھے مغرب کے اندر تین رکعت فرض پڑھتے تھے عشاء کے اندر چار رکعت فرض پڑھتے تھے اس طرح سے ان ٹوٹل کتنی نمازیں ہوتی ہیں سترہ نماز ہیں کتنی فرض نماز اللہ کے نبی یہ سترہ پڑھتے تھے ہمارے ہاں ایک آلیم ہیں جو زبردست تقریر کرتے ہیں شرک و بیداد سے بھی پاک ہیں مگر وہ پان کھاتے ہیں اور وہ بھی تمباکو والا اور ساتھ ساتھ داڑی بھی تھوڑی سی تراشتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے کئی دوست ان کی مثال دیتے ہیں کہ مولوی صاحب خود کرتے ہیں ان کے سمجھائیں یا وہ بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے اگر وہ اچھی باتیں بتلاتے ہیں تو آپ وہ اچھی باتیں لے لیں ان کی جو اپنی خرابیاں وہ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائیں ٹھیک ہے اچھا جناب یہ تو بہت لمبا چوڑا خط لگ رہا ہے بہرحال ایک سکنڈ میں درہ چھوٹے چھوٹے ہوں اسے نپٹ لوں پھر میں ان کو بتاتا ہوں یہاں مملکت میں جالیات کی محنت کے ذریعے اکثر تعداد میں لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو رہے ہیں لیکن اردو عرب نیوز میں جو سوالوں جواب آتے ہیں ان میں کئی خلافے سنت جوابات دیکھنے میں آئے ہیں مثلاً ویز رکا تراوی ایک مسلط سے زیادہ داڑی کاٹنے کا اور ایک مجلز کی تین طلاقیں تین مانی جائیں گی وغیرہ وغیرہ اور اس کی وجہ سے لوگ تذبذب کا شکار ہیں اس لئے لوگ یہاں کی کتابوں سے ہی دلیل لیتے ہیں اردو نیوز یہاں کا نہیں ہے بھائی اس کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان میں شیعہ رافضی بھی ہیں اور اس کے اندر دنیا دار فاسق و فاجر لوگ بھی ہیں اس لئے بہرحال جس طرح آپ دکان میں اس میں فلمیں بھی آتی ہیں تو کیا مطلب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہیرونوں کی تصویریں ہمارے لیے جواز ہیں جائز ہیں سمجھے نا جو غلط ہیں جو غلط ہیں جو صحیح ہیں وہ صحیح لے لیجیے کچھ لوگوں کے دل